میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے شہنشہ جذبات محمد یوسف خان ارف دلیب کمار کے 99 یوم پیدائش کے زمن میں نانیر کے قسم سبہگرہ میں دلیب کمار کلچرل اکیڈمی بسمت کی جانب سے کلدھن مشاعرے کا کامیاب انعقاد کیا گیا مشاعرے کی صدارت بالی ووڈ کے مشہور اداکار اوتار سنگھ گیلنگے نے کی جبکہ مہمان شورہ اکرام میں نعیم اختر قادری حامید بھساولی لطاہیا شبنم علی شبنم تنویر غازی اور بجرنگ پارے اور ششی بھوشن پانڈے نے شرکت کی اس مشاعرے کی صدارت اوتار گل کے سپورٹ کی گئی مہمان خصوصی کی حیثے سے سابق وزیر ڈی پی ساون تون نمائندہ میر نیلیش پاورے ڈپٹی میر عبدالغفاؤس ہاؤس لیڈر دلیب کمار کلاکنڈے سمیت متعدد شخصیات موجود رہی کلہن مشاعرے کے کنوینر کانگریس ریاستی لیڈر عبدالحفیظ نے پروگرام کے افتتہیہ کلمات کے تحت کہا کہ محمد یوسف خان اور دلیب کمار ہندوستانی فلم انڈرسٹری کی ممتعا سخصیت گزری ہے انہوں نے اپنی بے مثال اداکاری کے ذریعے ہندوستانی فلم انڈرسٹری کو غیر معاملی بلندیوں تک پہنچایا دلیب کمار نہ صرف ایک اچھے فلم ادکار تھے بلکہ نیک صیرت کے اور حمدر دل رکھنے والے شخصیت کے مالک تھے دلیب کمار کی غیر معاملی خدمات سے متاثر ہو کر دلیب کمار فاؤنڈیشن اور دلیب کمار کلچرل اکیڈمی خائم کی گئی منی سو پچھین نو سے بسمت سے اس اکیڈمی نے اپنے خدمات کا آغاز کیا اور اپنے دائروں کو وسی کرتے ہوئے آس پاس کے عزلہ کے علاوہ پڑوسی ریاست جیسے تیلنگانہ میں بھی دلیب کمار فاؤنڈیشن کی جانب سے سماجی تعلیمی ثقافتی اور عدبی پروگرام دیئے گئے اب تک درجنوں کلھن مشاعرے عدبی سیمینار غزل رامے اور تعلیمی کانفرنس منقض کی گئی دلیب کمار کلچرل اکیڈمی نے اس مرتبہ ان کی نینین نو وی یوم پیڈائش کے زیمن میں نانر کے قسم سبہ گرام میں کلھن مشاعرے کے انعقاد کا فیصلہ کیا اسی کی تحت یہ مشاعرہ منقض کیا گیا پروگرام میں شیخ مطلوب گوندوالے نوجوان لیڈر عبدالعزیز خوریشی ڈاکٹر واقعی و دیگر کی بہت محنت رہی پروگرام کے اتتاہی کلمات اور مہمنان کا استقبال نانر کے مشہور انکر محمد انور فاروقی نے کیا گفتگو کیجئے ذرا ایتیات کے ساتھ گفتگو کیجئے ذرا ایتیات کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ تو میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اردو زبان سے اور جس عظیم شخصیت کے بارے میں جن کا ذوم پیدائش ہم منانے یہاں کٹھا ہوئے ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہیں جتنا بھی آپ جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کم ہیں کبھی بہت بہت شکر گزار میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ناندیر دیسی جگہ پہ آنے کا موقع ملا اور میں چاہوں گا کہ مجھے دوبارہ موقع ملے اور میں دوبارہ آپ لوگوں کے بیچ میں آنا چاہوں گا شکریہ مہروانی جائے ہند جائے مہاراشتہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آئی نہ پھر آئی نہ ہے سچی بولے گا حضور جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون دیکھے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون آمد بھائی آپ میرے ہمنام ہیں کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق نے تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آئی نہ پھر آئی نہ ہے سچی بولے گا حضور جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں آپ تو میرے ہیں میرے آپ کو روکے گا کون دلیب کمار صاحب کی جو اکیڈمی ہے وہ نہ صرف ایک سماجی اکیڈمی ہے بلکہ عدبی اور سماجی اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے اکیڈمی کے تعلق سے کہ قرآن کے کال میں انسانیت کے لیے کافی کام کیے گئے ہیں میں ان تمام چیزوں سے اور بنا کسی تمہید کے دلیب کمار صاحب کے متعلق صرف ایک بات کہوں گی اور جیسا کہ آج کی محفل کی صدارت فرما رہے مہترم جناب اوتار گل صاحب یہاں موجود ہیں تو یہ ایک بہت اچھا انتخاب ہے کیونکہ آپ دلیب کمار صاحب کے کافی نزدیک رہے ہیں اور شاید آپ یہ بات جانتے ہوں گے کیونکہ یہ صرف بولی ووڈ کا نقصان نہیں ہے ان کا جانا بیسے تو فنکار کبھی مرتا نہیں ہے لیکن یہ ہم عدب نواز لوگوں کا اور عدب کو جاننے سمجھنے اور محبت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ جب بھی کسی مشاعرے میں شرکت کرتے تھے تو ان کا ایک جملہ بھی پوری مشاعرے کی رات پر بھاری ہوتا تھا زیست بیبس ہو گئی انسان بیبس ہو گیا زیست بیبس ہو گئی نئی نظمیں اس لیے دیکھ کر چاہنے کی اجازت چاہتی ہوں زیست بیبس ہو گئی انسان بیبس ہو گیا دھرم نیتہ پیر اور وجیان بیبس ہو گیا ہو گئے بیبس سبھی سلطان دولت مند سب دیکھ قدرت کے مقابل جیان بیبس ہو گیا ہو گئی بیبس زمیں اور اس زمیں کی طاقتیں آسمانیں بھیج دیں اس پر ہزاروں آفتیں زلزلے بارش کہیں پر بارڈ ڈینگی برڈ فلو یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے اب ہمیں یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے اب ہمیں اے زمانے کے خداوں کب بھلا سمجھو گے تم اے زمانے کے خداوں کب بھلا سمجھو گے تم اے خدا کے نیک بندوں کب بھلا سمجھو گے تم جس طرح چاہا خدا نے اس طرح جب نہ چلے دیکھ لو انجام لوگوں کب بھلا سمجھو گے تم جگمگا کے نکلی ہے میری غزل جو بڑی جگمگا کے نکلی ہے یہ روشنی کئی پتھر ہٹا کے نکلی ہے میری غزل جو بڑی جگمگا کے نکلی ہے یہ روشنی کئی پتھر ہٹا کے نکلی ہے ہوائیں روز بتاتی ہیں چھڑ کر مجھ کو میری غزل جو بڑی جگ مگا کے نکلی ہے یہ روشنی کئی پتھر ہٹا کے نکلی ہے ہوائیں روز بتاتی ہیں چھڑ کر مجھ کو وہ گھر سے کونسی خوشبو لگا کے نکلی ہے ہوائیں روز بتاتی ہیں چھڑ کر مجھ کو وہ گھر سے کونسی خوشبو لگا کے نکلی ہے کوئی سوال چھپا تیرے ہر جواب میں ہے کوئی سوال چھپا تیرے ہر جواب میں ہے صدی کا درد اسی دو منٹ کے خواب میں کوئی سوال چھپا تیرے ہر جواب میں ہے صدی کا درد اسی دو منٹ کے خواب میں ہے جو تیرے کتھائی بالوں میں سج نہیں پایا وہ سرخ پھول ابھی تک میری کتاب میں ہیں بہت شکریہ دو کہ وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا وفاداری کا یہ عالم کہ سب کتہ سمجھتے ہیں یہیں سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا ملازہ فرمائیں کہ کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چنتے رہتے کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چنتے رہتے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے یہ تو اچھا ہوا دنیا کی روش پر نہ چلے یہ تو اچھا ہوا دنیا کی روش پر نہ چلے ورنہ موسم کی طرح تم بھی بدلتے جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آجانا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آجانا مرداد میری کرنے دلیب کمار کلچر اکڑیٹمی نائٹ ڈی فائی کا ہمارا ریشتریشن ہے دلیب کمار کلچر اکڑیٹمی مہاراشتہ میں یہ ہمارا 26 بشاہرہ ہے مہاراشتہ کے تیلنگانہ کے کونے کونے میں ہم نے دلیب کمار کلچر اکڑیٹمی کے جانب سے مشاعرے کروائے اس سال بھی ہم بسمت پہ مشاعرہ لینے والے تھے لیکن ہمارا فیبروری میں دلیب کمار کلچر اکڑیٹمی کا مشاعرہ بسمت شہر میں ہونے والا ہے اور اردو گھر کو دلیب صاحب کا نام دینے کے وجہ سے اور عشق شوان جی کی گزارش پہ یہ مشاعرہ ناندر شہر میں ناندر باسیوں کے لئے رکھا گیا ہے یہ بھی بات میں اس منج سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک بات اور بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پرگام ہے لائیو پرگام ہے اسے دس لاکھ لوگ آج پورے بھارت میں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سائرہ باجی بھی اس مشاعرے سے جڑی ہے ان کے گھر پہ لائیو پرگام آج کے اس مشاعرے کا لائیو پرگام ان کے گھر پہ آشا پارک جی بی بی فریدہ فریدہ جلال اور ہمارے منہ مامو یہ بیٹھ کر وہاں پرگام ابھی مشاعرہ ان کے دلیپ صاحب کے بنگلے پر دیکھا جا رہا ہے لائیو کیا جا رہا ہے اور تو ان کو میں آپ سب کی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں آج اور نادر شہر کے لوگوں سے اور آتراف سے سبھی آئے والے بسمات اردہ پور خندار کلمدوری جہاں جہاں سے بھی لوگ آج اس مشاعرے میں آئے ان کے لئے میں اپنی طرف سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور جاتے جاتے ایک شیر کرنا کہ گفتگو کیجئے ذرا احتیاط کے ساتھ گفتگو کیجئے ذرا احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ خدا پہ جہین جہ وارہ اینجا درست نیجا سفر نیجا سفر سفر ہم موسیقی